بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں نے کئی ویڈیوز یوٹیوب پہ بنائی ہیں ہزاروں ویڈیوز بنائی ہیں آج شاید یہ واحد ویڈیو ہے جس کو بناتے ہوئے ہاتھ بھی کام پرے ہیں اور بولتے ہوئے زبان بھی لڑکڑا رہی ہے اور کسی بھی زورت دل ساتھ نہیں دے رہا یہ اتنی تکلیف دے ویڈیو ہے کہ آپ بس سوچ لیں کہ شاید پختونوں سے اور پورے پاکستان سے معافی کا طلبگار ہوں کہ جو ہو گیا ہے اب کچھ اس پر کہا نہیں جا سکتا امیجن کریں کہ آزم سواتی نے جو باتیں کی ہیں کانوں کو ہاتھ لگائیں پختون کلچر کی مثال ہم نے خود دیکھی ہے عزت دار پختونوں کا کلچر ہوتا ہے آج آزم سواتی نے جو روتے ہوئے انکشاف کیا ہے اصل میں شاید بہت سارے لوگوں کو ان کی گفتگو کی سمجھ نہ آئے کلپ دکھانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بتا چلے کہ ہوا کیا ہے آزم سواتی کی عمر تقریبا 75 سال ہے وہ آئی ٹی ٹیکنالوجی سے اتنے زیادہ واقف نہیں ہے ان کی ویڈیو بنائی گئی ننگا کر کے ان کو یہ لے گئے ننگا کر کے جب آپ ویڈیو بناتے ہیں تو اس کا ایک حصہ لے لیتے ہیں اور باقی جو حصہ ہوتا ہے وہ فیک ویڈیو پر لگا دیتے ہیں ان کی بیوی کی بھی سی سی ٹی وی وغیرہ سے انہوں نے کوئی تصویر لی ہے اور ایک ننگی ویڈیو ریلیز کی ہے آزم سواتی کو وہ دل کے مریض ہیں سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں کلیجہ پھٹا جا رہا ہے ان کی بیٹی امریکہ سے آئی اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں اداس تھی پریشان تھی روتی تھی تو اس نے بتایا کہ ایک اننون نمبر سے مجھے میسج آیا ہے اور ایک ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ظاہری سی بات ہے اس میں ایک ننگی اور فیک ویڈیو ہے جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے بنائی گئی ہے آزم سواتی کو کیونکہ وہ پروپرلی ایکسپلین نہیں کر پائے اس لئے انہوں نے کہا کہ ایک کنورٹ ویڈیو ہے امیجن کیجئے وہ بندہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے آزم سواتی کی پچھتر سالہ بندے کی شکل لگا کر ان کی میسز کی شکل لگا کر اور ایک فہش ویڈیو کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے بنا کر ان کی میسز کو بھیجا ہے کہ اگر تم لوگوں نے بتایا کچھ میڈیا پر جا کر تو ہم یہ ننگی ویڈیو ریلیز کر دیں گے اب ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے اندر ہوتا یوں ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو لینا ہوتا ہے وہ چاہے انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹی سے لیا جہاں سے بھی آزم سواتی جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ کوئٹا گئے تو وہاں سے بھی ان کی میسز کی کوئی ویڈیو انہوں نے بنائی ہے یا وہاں سے ویول لیا ہے آپ یقین کیجئے وہ بندہ جس طرح بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ مجھے مار دیتے تم لوگ مجھے لے کر نہ جاتے خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں وہ کر چکا ہوتا عورتوں کے لیے ان کے ہاں ایک پختونوں میں خوبصورت کلچر ہے در حقیقت دین بیزار اور گھٹیا بد کردار اور پرلے درجے کے لانتی یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے کانوں کو ہاتھ لگائیں اور سنے کے آزم سواتی نے کہا کیا ہے اور میں یہاں لاہور میں ہوں میں بار بار زور زور سے کہتا کیا بات ہے کیا بات ہے بلو اس سے آواز نہیں نکلتی تھی شیخوں پکا رہے گا ایک دفعہ دو دفعہ تنگ ہوا یہ سلسلہ کو چار پانچ منٹ تک چلتا رہا اس کے بعد میری بیٹی جو امریکہ سے صرف اس واقعے کے لیے آئی ہوئی ہے میں نے اس کو کال کیا میں نے کہا بیٹا تمہاری دو جوان بیٹیاں ہیں نہ مجھ سے پر نہ ماری تمہاری ماں سے تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئے ہم نے تو تمہیں اس طرح اپنے ہاتھوں میں نلائے اور بڑا کیا ہے میری سب سے عویز اپنی ماں سے پوچھو کہ کیا بات ہے میرا جگر نکر رہا ہے اس لیے کہ مجھے تین سٹنٹ لگے ہوئے ہیں میرا دل پھٹ رہا تھا اس نے کہا ذرا تھوڑا ٹھہرو وہ گئی ماں کو منایا تو ماں نے کہا کہ ان کے پاس مجھے کسی نے بغیر نمبر کے ایک ویڈیو بیجی ہے کیونکہ میرے ملک کی بچیاں جو ہیں میرے ملک کی پوتیاں جو ہیں وہ سن رہی ہیں اور اس ویڈیو میں تم ہو آگے میں نہیں کہہ سکتا تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تمہاری ماں نہیں سمجھتی کہ میں نو بجے سونے والا ہوں اور ساڑھے تین بجے تحجت کے لیے اٹھنے والا ہوں چھاڑی زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ چند دن پہلے تیرہ اکٹوبر کی صبح کو جو مجھے اٹھا کے لیے گارن دے گئے اس وقت میری ویڈیو بنائی اور آج کل ویڈیو کنورٹ کرنا یہی ویڈیو بنا رہا کو مشکل کام نہ تھا وہ پھر سسکیوں میں بولتی رہی کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے یہ سماری اور میری امامہ کی ہے میں نے کہا بیٹے یہ کیسے موکت ہے اے اللہ مجھے اتنی قوت عطا کر کہ میں اپنی قوم کا اپنی بچیوں کو یہ پیغام پہنچا سکتا اس نے کہا اس نے کہا کہ جب آپ کو اٹھا گئے تھے یہ اس کی ویڈیو ہے صادق سنجرانی صاحب تم بلوچ ہو بہت بڑی قوم ہے تمہاری تم نے اپنے طور پر تم میری بیوی کو اپنی انٹی کہتے ہو چاچی کہتے ہو مجھے پورا یقین ہے کہ تم اصلی نسل کے ہو اس لیے تم عزت ار احترام کرتے ہو تم نے سپریم کورٹ کی جوڈیشن لاجز کے اندر اپنے سے بڑے سینیٹر کا اپنی چاچی کا تحفظ کرنے کے لیے وہاں پہ انتظام کیا اور مجھے بتایا کہ چونکہ سپریم کورٹ کا کوئی جیگ پش کوئٹہ کے اندر نہیں ہے اس لیے تم یہاں پہ رہو گے میری بیوی جو اس محفوظ جگہ پہ ملک چھوڑ گی چلی 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 میری آخران سمایاتا میری پوتیا جن کو میں نے امریکہ میں پیدا ہوئی یہاں پہ لے کے آیا ٹرومہ اور سکار لے کے میرے اس ملک سے میرے ملک کے باسیاں سنو آج اپنے دادا کے اس ملک سے جو قائد یادم نے بنایا تھا ان کو مجبور کیا گیا جس طرح بہت سرینوں گوھروں کو کہ وہ ملک چھوڑ کے چلی جائے جی ناظرین اکرام آپ نے سنا جو آزم سواتی نے کہا یقین کی جی آج کلیجہ پھٹ گیا ہے اتنی بوری طرح کلیجہ پھٹا ہے کہ بتا نہیں سکتا آپ دیکھیں اب اس بندے کو وہ پچھتر سالہ بزرگ ہے اس کی بیوی پختون خلچر سے ہے کوئی بھی عورت ہو یار ایک ٹویٹ کرنے پر عمران خان نے کہا کہ کون سی قیامت آگئی تھی اگر اس نے آرمی چیف پر تنقید کر دی آپ سوچیں اس عمر میں عزت سے پیاری اور کیا چیز ہو سکتی ہے اس بندے کے پاس اربوں روپیہ ہے مگر وہ محبے وطن ہے اور وہ یہاں پر آیا ہے یار آپ لوگوں نے پختون کلچر ایک اسلامی کلچر سے تعلق رکھنے والے فرد کے ساتھ فیملی کے ساتھ یہ کیا وہ بیچاری عورت اس کی بیٹی وہ باپ ساری زندگی کیا کرتا رہے گا اس کی پوتے پوتیاں ان پر کیا بیٹ رہی ہوگی استغفراللہ اللہ ہی معاف کرے جو انہوں نے ہمارے ملک کا حال کر دیا ہے